سر درد یا ہو آدھے سر کا درد یا گھٹنوں میں درد ہو یا کمر درد سردی خانسی یا ہو زکام اس کا صرف ایک ہی علاج شما بام شما بام میڈیکل سٹور ٹرانہ سٹور کہیں بھی بہ آسانی دستیاب ہے اور کسی خصم کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے مزید جانکاری کے لیے ڈبل نائن ڈبل سکس سیون فور سیون ایٹ سکس زیرو پر رابطہ کریں آزاد ناظرین میں محمد عظم آر ایچ نائی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے محمد زیراز نے بدلا نائنٹی ون سال کا اتحاس اکیلے ہی لگا دی شرلنکا کی لنگا ایک اور میں چار وکیٹ جھٹک کر بدل دیا ہے کرکیٹ ادھیاس جی ہم بات کر رہی ہیں بھارت اور شرلنکا کی بیچ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے کی ایشیا کپ کا مہا مقابلہ کہنے کو تو یہ اسپن ٹریک والی پس تھی لیکن دیکھنے کو ملے بھارتی گین باجوں کا چلوا جس میں محمد زیراز نے تو اپنی گین باجی سے شرلنکای بلے باجوں کا دھاگائی کھول کر رکھ دیا ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے وکیٹ لے کر محمد زیراز نے ایک بہت بڑا کارنابہ کر دیا ہے اور کرکیٹ اتیاس میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے اور اسی گین باجی لائنپ کی تاریف اب پوری دنیا میں ہو رہی ہے ہم آپ کو وکیٹ بائی وکیٹ پورا ہائی لائٹ دکھائیں گے بتائیں گے کیسے محمد زیراز نے ایک بہت بڑا اتیاس رچا اور محمد زیراز کہیں نہ کہیں کیسے وہ پہلی گین باج بن چکے ہیں جب بات کر رہی ہیں ایشا کپ 2023 کے اس بڑے منچ کے ہائی لائٹس کی جان دکھائیں گے سیراز کے اس ایتیہاسی سپیل کے بارے میں لیکن آگے پٹنے سے پہلے اگر آپ بھی سیراز کو مانتے ہیں دنیا کا ویس بولر تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور کمنٹ میں بتائیے آپ سیراز کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا آپ سیراز کے اس پردسن سے خوش ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دے کہ بھارت اور سرلنکا کے بیچ میں ایشا کپ کا فائنل بکابلہ کھلا جا رہا ہے کہنے کو سرلنگان کرکیٹ ٹیم ایک انفارم ٹیم تھی کیونکہ وہ پاکستان کو اندے مگرہ کر آ رہی تھی اور سرلنگان کرکیٹ ٹیم میں حالانکہ کوئی زیادہ بتلاو تھے نہیں لیکن بھارتی کرکیٹ ٹیم میں 5-6 بڑے بتلاو پلائنگ 11 کے اندر کیے گئے ویسے وہ کلاڑی جو بانگلہ دیش کے کلاب آرام دیا گیا ان کی واپسی کرائی گئی اور اس کے ساتھ میں واشنگٹن سندر کو سامل کر آ گیا لیکن اس کے بعد بھارت نے ٹوس آ رہا لگا کہ یہاں تھوڑی دکھتے ہو جائیں گی ٹیم اینڈیا کو سرلنگان نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا انڈر لائٹ ٹیم اینڈیا کو دکھتے ہو سکتے تھی لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ مقابلہ سام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا بات کریں اگر بھارتیو گین باجی لائن اپ کی تو شروعات جسپریت بومرہ نے بہت ہی اچھی کری اگر آپ جسپریت بومرہ کی بات کریں گے تو پہلے ہی آور میں کسل پریرا کو چلتا کیا اور ایک رن پر ایک وکیٹ لیکن اس کے بعد وہ سارا کام محمد سیراز کو تھما دیا گیا سیراز کے ہاتھ میں گیند آئی اور نئی گیند سے انہوں نے جو وکیٹ جٹ کے وہ کابلے تاریف رہے ہیں محمد سیراز کے وکیٹ کی بات کی جائیں تو پہلا وکیٹ چوتھے آور میں بھارت کے پہلی گیند پر سیراز نے نسانکہ کو آؤٹ کر دیا نسانکہ بیک ورڈ پوائنٹ پر کھڑے رویندر جڑیجا کو کیس تھما دیتے ہیں اور وہ چار گیند پر دو ہی رن بنا سکی دوسرا وکیٹ محمد سیراز کا اس ٹوڈامین میں ساندار بلے باجی کرنے والے سدیرا سمر وکرما کا اس مقابلے میں وہ فلوف ہوئے انہوں نے سیراز کے چوتھے آور کی تیشری گیند پر آؤٹ کر دیا گیا سمر وکرما کھاتا کھولے بغیر ہی LBW کا شکار ہو گئے محمد سیراز کا تیشرا وکیٹ چوتھے آور کی چوتھی گیند پر سیراز کو تیشری سپلتا ملی اور اس بار ان کا شکار چریت اشلنکہ بنی انہوں نے کور کی اور شاٹ کلہ اور اسان کسن نے ساندار کیس لیا اشلنکہ کھاتا بھی نہیں کھول پائے مطلب سیراز نے ایک ہی آور میں تین وکیٹ لے لیے تھے چار گیند کے اندار اور تھے on a hat trick لیکن انہوں نے hat trick تو نہیں ملی دھنینجا ڈیسلوہ ان کا چوتھا شکار بنے لیکن اسی چوتھے آور میں آخری گیند پر دھنینجا ڈیسلوہ سیراز کی آؤٹ شونگر گیند کو ٹھیک سے نہیں کھیل پائے اور گیند وکیٹ کی پر کھیل ڈاؤل کے ہاتھوں میں چلی گئی ڈیسلوہ نے دو گیند پر چار رن بنائے انہوں نے ایک چوکہ لگایا پانچوہ وکیٹ کی بات کری جائے تو وہ چھٹے آور میں چوتھی گیند پر سیراز نے پانچوہ سپل تحاصل کری انہوں نے ونڈے کیریئر میں پہلی بار کسی میس میں پانچ وکیٹ لیا ہے سیراز کا شکار اس شرلنکائی کپتان داسون سناکا بنے سناکا نے چار گیندوں کا سامنا کیا وہ کھاتا کھولے بغیر کلین بولڈ ہو گئے اور سیراز کا چھٹوہ شکار باروی اور میں گیند باجی کے لیے آئے انہوں نے دوسری گیند پر کسل مینڈی سکو آؤٹ کر دیا اور سیراز نے ٹوٹل چھے وکیٹ اپنے نام کر لیے تاریف محمد سیراز کی شلیبی کیونکہ سات اوور کا ایک بڑا سپل فیکا ایک کسی رنگ کرچ کیے چھے وکیٹ لیے ان کے کیریئر کا تو بیسٹ ہے ہی لیکن یہ بھارتی اتیاز کے لیے بھی بیسٹ بن چکا ہے کیسے چلی آپ کو بتاتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد سیراز کا کہہر نہیں تھما اور بھارتی کرکیٹ میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملائے 1932 کے بار جب بھارت نے کرکیٹ میں قدم رکھا ابھی تک 91 چال کے اتیاز میں بھارتی کرکیٹ میں تو کوئی ایسا بولر دیکھنے کو نہیں ملا جس نے ایک آور میں چیار وکیٹ جھٹک کر ویروڈی ٹیم کے پرخچے اڑا دیا فائنل میں سیراز نے 15 گیند کے اندر ہی پنجا کھول لیا اور شریلنکائی ٹیم کو تہہس نہہس کر دیا یہ دھیان دینے والی ہے کہ پہلی 15 گیندوں پر سیراز نے اپنی پہلی 15 گیندوں پر پنجا کھول لیا جو کی بہت بڑا اتیاز ہے اور ایسا کرنے والے وہ دنیا کے چوتھے گیند باز بنے ہیں جی آہ اسے پہلے چامیند واس کر چکے ہیں اسے پہلے محمد شامی کر چکے ہیں آدل رشید یہ کارنامہ کر چکے ہیں اور وہ چوتھے بنے ہیں لیکن وہ پہلے 15 گیندوں پر کرنے والے بنے ہیں تو بہت ہی کمال کی گیند باز ہی ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے سیراز نے اپنے ونڈے کیریئر میں 50 وکٹ بھی پورے کر لیے ہیں اور وہ سب سے کم گیندوں میں 50 وکٹ لینے والے دوسرے گیند باز بنے ہیں سیراز نے 1002 گیندوں میں ساکڑی کو چھوا ہے اور اس استان پر پہلے استان پر شریلنکا کے اجن تھا مینڈیس تھے اور یہاں پر بھی سیراز نے اتیاس رچائے کہ سب سے کم گیندوں پر 50 وکٹ لینے والے وہ دوسرے گیند باز ہیں بھارت کے لیے اگر محمد سیراز کی بات کی جائے تو 2002 کے بعد شروعادی 10 آوروں میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے وہ تیز گیند باز بن گئے ہیں سیراز نے سرلنکائی پاری کے 10 آوروں کے اندر 5 وکٹ ٹٹکانے کے بعد وہ پہلے گیند باز جو 2002 کے بعد شروعادی پاورپلے میں بھارت کے لیے آواز رہ نائن نیوز کے ساتھ چینل کو لائک کیجئے جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ